بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل چیت و ویورز کیسے آپ آئی ہوپ آپ خیریا سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ زندگی میں ہنستہ مذکراتہ رکھے آمین سم آمین تو یہاں پر جی اب شام کا ٹائم ہے اثر کے بعد چائے پی رہی تھی میں اور یہ میری بلی جو ہے نا کبھی کبھی اتنی خموشی سے اور سکون سے چین سے بیٹھتی ہے تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس لمحے کو نہ ضائع کیے بغیر جو ہے نا میں ریکارڈ کر لوں کیونکہ میری بلی کبھی اس طرح اتنی خموشی سے اتنے سکون سے بیٹھے تو وہ چپس کا ویسے انتظار کر رہا تھا کہ یہ ماما جو ہے نا ویڈیو بنا رہی ہیں اور کب یہ ختم کریں اور میں چپس کھانا سٹارٹ کروں تو جی آج میں آپ سے ریسیپی شیئر کر رہی ہوں وہ ہے اچار گوشت اور یہ میری اپنی ریسیپی ہے میں اس طریقے سے اچار گوشت بناتی ہوں جس طریقے سے میں آپ سے آج شیئر کروں گی اور چکن کو دھو کر اچھے طرح سے ساف کر کے میں نے اس کو رکھ لیا تھا بول میں اور اب میں اس میں دہی اور یہ اچار مسالہ جو ہے شان کا یہ میں اس میں ایڈ کر کے رکھ دوں گی اور اس طرح میں چکن کو مسالہ لگا کے اور کھلے ٹائم پر رکھ دیتی ہوں لیکن میکسیما آپ جتنا مرضی کر لیں لیکن کم سے کم جو ہے وہ آپ کو آدھا گھنٹا تو نہ رکھنا چاہیے چکن کو اس طرح اگر آپ نے میرینیٹ کرنا ہے تو اس میں میں چکن کو رکھ دوں گی اور اس کے بعد اس میں یہ صرف یہ پورا ہے پہلے میں تھوڑا ڈالا کرتی تھی لیکن آج میرا فول جو ہے نا تھوڑا سا زیادہ سپائسی کھانے کو دلچارہ تھا تو میں نے پورا پہ کا ایڈ کر دیا ہے ورنہ میں بیچ میں اپنے بھی جو سپائسیز ہیں وہ ایڈ کر دیتی ہوں لیکن آج میں نے شان کا ہی یوز کیا اور لہستہ ندرک کا پیسٹ اور دہی اس کو میں اچھے سے پھر ہاتھ سے مکسنگ کر کے تو میں اس کو رکھ دوں گے تو کل تو میں ویڈیو جو ہے نا وہ نہیں بنا سکی اور بس گھر میں مسروفیت تھی اس وجہ سے تو آج گیارہ محرم ہے اور یہاں پر میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک پل کی تھی حکومت یزید کی صدیہ حسین کی زمانہ حسین کا وہ تو دنیا کو دکھانا تھا منظر کربلا ورنہ جو چھوری ابراہیم کے بیٹے پہ نہ چل سکی وہ میرے نبی کے نواسے پر کیا چلتی اللہ جب حفاظت کرنے پر آتا ہے تو سب سے کمزور مکڑی کے جالے کی دیوار راستے میں حائل کر دیتا ہے جسے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی نہیں گرا سکتی اس لئے بھروسہ یقین صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھے کیونکہ وہ مسبب الاسباب ہے تو جی چکن کو میں نے رکھ دیا میرینیٹ کے لئے اور اس کے بعد میں اور کام کر رہے تھے پھر تھوڑا سا دہی میں نے اور بعد میں ایڈ کر دیا اس کے اوپر اس کو میں مکسنگ کر لیتی ہوں اور یہ چیزیں جو میں نے یہاں رکھی ہوئی ہیں یہ ایک پیاز ہے اور درمیانے سائز کا اور ٹوماتر تین تھے اور سبز مرچے تھوڑی سی سوے میں نے الگ سے ایڈ کی کیونکہ میں باقی اور کوئی اس میں سپائسز ایڈ نہیں کروں گی بس وہ شان کے سپائسز ہوں گے اور یہ پھر مرچی جو میں نے ایڈ کر دی یہ میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ اگر ہم زیادہ تار کھانا بناتے ہوئے چیزوں کو مسالے کو دھام کر اوپر ڈھکن دیکھ کر پکائیں تو پیچھے جو ایڈ جو پیچھلا چولے کا حصہ ہوتا ہے وہاں پر پھر کم چکناہٹ جو ایڈ بنتی ہے تو تقریباً اس کوشش میری ہوتی ہے کہ کم ہی کم جو ایڈ بنتی ہے اور ادھر میں مسالہ اس کا بھونڈ رہی تھی اور برتنگ اور کچن تھوڑا سا اوپر سے سمیٹنے والا تھا شلپ سے اس کو میں خالی کرنے لگی ہوں تو بس ایک ہی جگہ پہ ہمیں نہیں جو ایڈا رہنا چاہیے ایک ہی کام کر رہے ہیں دوسری طرف دھیان ہر طرف دھیان رکھنا چاہیے ارد گرد اور بھی کھانا بناتے بناتے اور بھی کام کر لینے چاہیے تو بس وہ مسالے کی بنائی کرتے کرتے میں نے ساری کچن کی جو سیٹنگ تھی برتن دھولے ہوئے تھے وہ بھی سیٹ کر دیا ان کو اپنی اپنی جگہوں پر رکھ دیا اور مسالے کی بنائی ہو گئی ہے اب میں اس میں یہ چکن ایڈ کر دوں گی اور اس کو میں پندرہ منٹ تک جو ہے نا اس کی بنائی کروں گی اتنی دیر تک بنائی کروں گی جب تک چکن جو ہے وہ اس کا پانی ختم ہو جائے اور آئیل جو ہے نا اوپر آ جائے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اب آپ کی جو آپ کا سالن ہے اس کی بنائی ہو چکی ہے جب آئیل اوپر آ جاتا ہے تو جی یہاں پر اس کی بنائی چل رہی ہے اور بس ہے آپ اس کی فائنل لک آنے والی ہے تو بہت بہت ہی تیسٹی کی آپ کے گوشت کے اندر تک جو ہے نا اس کا ٹیسٹ چلا جاتا ہے بس اس کی یہ فائنل لک ہے تقریباً تیار ہو چکے یہ اور میں آپ کو جو ہے نا اینڈ پر آپ نے سبس مرچیں کاٹ کر جو ہے نا پانچ سے اس کے اندر ڈال دینی ہے اور پھر پانچ سے دس منٹ جو ہے نا ہم اس کو جڑا تھوڑی دیر دم پر رکھتیں گے تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کریں گے تاکہ گوشت اچھے سے گل جائے اور مرچیں ڈال کے ان کو کٹ لگا کے اور تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اور پھر بھی اس پندرہ منٹ دس منٹ تک میں جو ہے نا بعد آپ کو اس کی لک یہ ہے اس کی فائنل لک اور میں آپ اس کو ڈش آؤٹ کرلوں بہت مزے کا چار گوشت بنا آپ بھی میری طریقے سے اس کو ٹرائی کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائے گا کمنٹس بوکس میں کہ آپ کو میری یہ ریسیپی کیسے لگی اور پلیز اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اور شیئر بھی کر دیجئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل بھی سبسکرائب کر دیں اور جس نے حق کربلا ادا کر دیا جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا گھر کا گھر جس نے اس پردے خدا کر دیا اس حسین اب ابن علی پر لاکھوں سلام کروڑوں سلام تو جی اس کے بعد نا یہ جو آج میں ریسیپی تو شیئر نہیں کروں گی بس آپ کے سامنے یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ میں نے یہ بھی بنایا تھا اور زردہ متنجن جس کو کہتے ہیں یہ میں نے فرسٹ ٹائم ٹرائی کیا تھا اور بچوں کے کھانے کا دل چاہ رہا تھا اور ایک تو بچے کی ڈیمانڈ تھی تو میں نے کہا چلے میں ٹرائی کر لیتی ہوں تھوڑا سا میں نے نیٹ سے ہیلپ لی اور یہ میں آج واقعی میں فرسٹ ٹائم بنا رہی ہوں اور آئل کو گرم کر لیا تھا اور اس میں چار سے پانچ سی لاچی ڈالی اور اگر آپ ایک گلاس چاوہ لے رہے ہیں تو آپ کو ایک گلاس چینی لینی ہے تو اس کے برابر کی میں نے چینی ایڈ کر دی لیکن مجھے اتنی نہیں مٹھا پسند تو میں نے اس سے بھی ذرا تھوڑا سا کم ڈالا تھا اور اس پہ پھر ہم پانی ایڈ کر دیں گے چینی کے گھر لیں گے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم ابلے ہوئے چاول جو ہیں وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور اتنی دیر ان کو پکائیں گے جب تک وہ چینی کی چاشنی کا جو پانی ہے وہ بلکل ڈرائی نہیں ہو جاتا اور پھر کلر اس میں ایڈ کر دیں گے اور اوپر سے یہ جو بھی آپ کے پاس ایویلی بیل ہیں ڈرائی فورٹس وہ آپ ڈال دیں تو کچھ لوگ اشرفیاں ڈالتے ہیں اس میں تو وہ میرے پاس تھی بھی نہیں اور مجھے پتا تھا وہ بچے جب بھی اکثر کھاتے ہیں تو وہ چیزوں میں سے وہ نکال کر سپرٹ رکھ دیتے ہیں تو پھر میں نے منگوانا بھی ضروری نہیں سمجھی تو یہ فورٹس ٹائم ٹرائی کر رہی ہوں آپ مجھے بتائے گا کہ آپ کو یہ کیسے لگیا یہ ٹیسٹ میں تو بہت اچھا تھا بس ایک اس کی چیز مجھے تھوڑی سی جو مجھے گڑبر لگی وہ یہ تھا کہ اس میں میں نے کلر تھوڑے سے زیادہ ایڈ کر دیئے تھے اور جو مجھے چاولوں کا وائٹ پورشن بھی ایک چاہیے تھا کافی حد تک وائٹ پورشن چاہیے تھا تو وہ مجھے کم لگا تو نیکسٹ فورٹ ٹائم ٹرائی کیا تھا نیکسٹ ٹائم جو ہے نا مجھے پتا چل گیا کہ اس کو کیسے کرنے اور اکسے لوگ ایک سے دو کلر یوز کرتے ہیں تو میں نے تین کر لیا تھے تو آپ دیکھئے گا کہ کیا یہ بلکل صحیح ریسیپی ہے بلکل میں نے صحیح ٹرائی کیا ٹیسٹ میں تو بہت اچھا تھا اور گھر والے بھی کہہ رہے تھے کہ تم ایسے لگی ہوئی ہو یہ بہت اچھا ہے بہت ٹیسٹی بنے لیکن مجھے تھا کہ نہیں کچھ وائٹ پورشن جو ہے نا وہ بھی زیادہ ہونا چاہیے تھا تھوڑا سا کلر جو ہے نا مجھ سے زیادہ ایڈ ہو گئے ہیں تو مجھے کم لگا کلر پہلے میں نے جس طرح میں نے ریسیپی دیکھی تھی میں نے اسی طرح سے ڈالا تھا پھر مجھے کم لگیا اور میں نے پھر سے اور کلر ایڈ کر دیئے یہ مجھ سے مسٹیک ہو گئی تھوڑی سی اگر مجھے اس میں تھوڑا سے زیادہ وائٹ پورشن چاہیے تھا تو مجھے جو کلر زرہ کم ڈالنے چاہیے تھے تو جی بس یہ اس کی فائنل لک ہے اور یہ تھا میرے آج کی میری روٹین اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اپنا اور دوسروں کا کیا رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ